موسیقی ورنیئر کیلپر کے استعمال سے پہلے ہمیں یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ ورنیئر کیلپر جو ہمیں given ورنیئر کیلپر ہے کیا وہ accurate measurement کر سکتا ہے اس کے لئے ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے اس کے zero error کو تو zero error چیک کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں ہم ورنیئر کیلپر کو ہم چیک کرتے ہیں یہ اس کے جاز کو open کرنا ہے یہ بٹن ہے جسے اسے move کر سکتے ہیں اسے move کرتے ہوئے ہم نے اس کو ایسے مکمل طور پہ بند کر کے چیک کرنا ہے کہ اس میں جو main scale اور ورنیئر scale ہے اس کے zeros کے آپ اس میں میچ کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو ورنیئر کیلپر میں zero error ہوتا ہے ابھی یہ جو ہمارے پاس ورنیئر کیلپر ہے اگر آپ اس کو وہ اور سے دیکھیں تو اس میں یہ جو zero ہے main scale کا اور ورنیئر scale کا یہ دونوں ایک ہی لائن میں آرہے ہیں they are conciding بھی دی چیزا جب یہ concide کر رہے ہوتے ہیں تو ورنیئر کیلپر میں zero error نہیں ہوتا اگر zero error نہیں ہے تو پھر آپ اس سے جو بھی measurement لیں گے that would be accurate measurement in case اگر ورنیئر کیلپر میں zero error آ جائے تو وہ ہم کیسے find کرتے ہیں وہ دیکھیں ذرا یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس تین figures بنی ہوئی ہیں یہ figure جو first والی ہے اس میں دیکھیں یہ نیچے ورنیئر scale کی lines اس نے دکھائی ہیں اوپر main scale کی lines دکھائی ہیں ورنیئر scale کی line enter again جزیرو ہے یہ دونوں phone що ایسی ورنیئر کیلپر میں کوئی zero error نہیں ہوگا limitations یہاں پہ دیکھیں جو ورنیئر scale کا zero line ہے وہ main scale سے right side پہ ہے اور یہاں پہ ورنیئر scale کی zero line Pain scale کے left side پہ 저ائیں دونوں میں zero error ہے اب جس میں ورنیئر scale کا zero main scale کے right side پہ ہوتا اس میں positive zero error ہوتا ہے اور جس میں left side پہ ہوتا اس میں negative zero error ہوتا ہے جس کو find کیسے کرنا ہوتا ہے zero error کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر یہ first line coincide نہیں کر رہی یہ zero of the vernier جو ہے وہ coincide نہیں کر رہا تو ہم نے پھر دیکھنا ہے کون سی line coincide کر رہی ہے پہلی line zero line coincide نہیں کر رہی تو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو تیسری والی line ہے وہ coincide devian ہے اوپر نیچے دونوں سیم آ رہے ہیں third line vernier scale کی third line تو ہم نے کیا کرنا ہے least count کو find کرنے کے لیے zero error کو find کرنے کے لیے least count کو 3 سے multiply کر دینا ہے تو ہمارا answer آجے گا 0.03 centimeter vernier caliper کا least count ویسے تو milimeter میں ہم لکھتے ہیں milimeter جو ہے وہ tenth part of milimeter تک اس میں measurement کر سکتے ہیں تو centimeter میں کریں گے تو 0.01 centimeter آجے گا تو یہ ہے ہمارے پاس zero error اب zero error جب ہم نے find کر لینا ہے پھر ہم نے اس کی zero correction نکال لینا ہے تو جو zero correction ہوگی positive zero error کے لیے اس کو ہم لکھیں گے minus 0.03 centimeter یعنی کہ جو بھی ہمارے پاس measurement آئے گی ہم اس measurement میں سے یہ value minus کریں گے تو پھر ہمارے پاس actual measurement آجے گی اچھا اب negative zero error کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں جو coinciding devian ہے وہ کونسی ہے دیکھیں left side پہ zero ہے اور coinciding devian اس میں ہے fourth والی fourth والی line جو ہے وہ coincide کر رہی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اگر negative zero error کی صورت میں جو coinciding devian ہے اس کو ہم نے vernier scale پہ جتنی total lines ہے اس میں سے اسے minus کرنا ہے total ten lines ہیں تو ten میں سے ہم four کو minus کریں تو answer آتا ہے six ten میں سے four کو minus کرنا ہے answer six آئے گا تو six کو ہم نے least count سے multiply کرنا ہے اور اس سے ہمیں zero negative zero error مل جائے گی یہ negative zero error ہمیں مل جائے گی least count سے multiply کر کے اب اس کا جب zero correction لکھیں گے تو وہ positive میں لکھا جائے گا اس کا zero correction ہم لکھیں گے یہ minus میں value آئی ہے negative zero error ہے تو ہم اس کا جو zero error لکھیں گے zero correction لکھیں گے وہ لکھیں گے plus zero point zero six centimeter یعنی کہ ہم نے جو بھی ہمارے پاس value آئے گی calculate ہوگے ہم نے اس میں یہ zero point zero six جو ہے وہ add کرنا ہوگا تو پھر ہم measurement کر سکتے ہیں اچھا اب آئی اچھا اب آئی کنید کنید